ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا ایک مرتبہ اس کے دوست عباب جمع تھے شراب تیار تھی اس نے اپنے غلام کو چار درم دیئے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے وہ غلام بازار جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت مسعود بن امار بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس پر گزر ہوا وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درم دے میں اس کو چار دعائیں دوں گا اس غلام نے وہ چاروں درم اس فقیر کو دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتا کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا دوسری دعا کیا چاہتا ہے غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدل مل جائے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ شانہو میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا چوتھی دعا کیا ہے غلام نے کہا اللہ تعالیٰ میری میرے سردار کی تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت کریں حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالیات اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا سردار اسی کی انتظار میں تھا دیکھ کر کہنے لگا اتنی دیر لگا دی غلام نے قصہ سنایا سردار نے ان دعاوں کی برکت سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائیں غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے ازاد ہو جاؤں سردار نے کہا میں نے تجھے ازاد کر دیا دوسری کیا تھی غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے سردار نے کہا میری طرف سے تمہیں چار ہزار درہم نظر ہیں تیسری کیا تھی غلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں شراب وغیرہ فسک و فجور سے توبہ کی توفیق دے سردار نے کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی چوتھی کیا تھی غلام نے کہا اللہ تعالیٰ میری آپ کی ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقا موسیقا